دوستو اگر آپ بھی رزوان اور شہین افریدی کو ایک زبردست کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان اور نیزی لینڈ کے درمیان ہونے والے پانچ فیٹ ای ٹونٹی میچ میں رومانچ کی تمام حدیں پار ہو چکی ہیں وہیں پر آج انتم بال تھکی یہ میچ کھلا گیا ہے لاسٹ والی بال پر پاکستان ٹیم کو چاہیے ہوتے ہیں چار رنز اور فخر زمان نے تباہ کم طریقے سے آج پاکستان ٹیم کو جتوار ڈالا ہے وہیں پر آج افتخار آمد نے اپنا کوہرام برپا کر دیا ہے آج رزوان بابر نے بھی زبردست انہیں کھیل ڈالی ہے شہین افریدی ہارس رعوف نے اپنی بالنگ کے ذریعے کوہرام مچا کر رکھ دیا ہے تو دوستو آخر کار کس طریقے سے پاکستانی بیٹس مین اور بولرز نے زبردست پرفارمنس دکھائی ہے مکمل تفصیل آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان اور نیزی لینڈ کے درمیان پانچوان ٹی ونٹی میچ کرائیسٹ جرچ کے ہاگلے اور سٹیڈیا میں کھیلا گیا جس میں پاکستان نے ٹاز جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کافی حد تک درست ثابت ہوا کیونکہ فن ایلن آتے ہی زبردست تابر توڑ باری کھیل دیتے ہیں دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فن ایلن نے آج ہارس رعوف شہین افریدی جیسے بولرز کو تو ایک اوور میں ہی بیس بیس پلس رنز بھی مارے ہیں تو دوستو جب فن ایلن میدان پر موجود ہوتے ہیں تو نیزی لینڈ ٹیم کا سکور پانچ اوورز میں ہی پینسٹ رنز ہو چکا ہوتا ہے تو دوستو وہیں پر فن ایلن نے آج زبردست طریقے سے ایک سو پندرہ رنز کی تابر توڑ باری کھیلی ہے جس کیننگ میں دوستو بھرہ لمبے لمبے چھکے اور سات چکے بھی شامل ہیں تو دوستو اس کے بعد دیون کونوے آج بیس رنز کیننگ کھیل کر اٹھ ہو جاتا ہے جس کیننگ میں دوستو دو چکے شامل ہیں اس کے بعد جب دوستو کین ویلیم سن اور ڈیرل مچل میدان پر موجود ہوتے ہیں وہ تو ایک دم پاکستانی بولرز کا زبردست طریقے سے پھینٹا لگا ہی رہے ہوتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کی ڈیٹ میں ڈیرل مچل نے زبردست طریقے سے پی جتر رنز کی تابر توڑ باری کھیلی ہے جس کیننگ میں دوستو پانچ لمبے لمبے چھکے اور آٹھ چوکے بھی شامل ہیں تو دوستو وہیں پر آج گین ویلیم سن ماتر بیس رنز کیننگ کھیل کر اٹھ ہو جاتا ہے تو دوستو اس کو اباس افریدی اپنا شکار بنا لیتا ہے اور اسی 53 آورز مہینی زیلینٹ ٹیم کا سکور 132 رنز ہو چکا ہوتا ہے تو دوستو وہیں پر اب شہین افریدی 16 آور کرانے کے لیے آتا ہے تو پھر دوستو آتے ہی شہین افریدی ٹیم سیفٹ کو 31 رنز پر آؤٹ کر دیتا ہے اس کے بعد دوستو جب میدان پر موجود ہوتا ہے گلین فلیپس وہ زبردست طریقے سے تابر توڑ باری کھیل دیتا ہے تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گلین فلیپس نے آج یہ زبردست طریقے سے 70 رنز کی تابر توڑ باری کھیلی ہے جس کیننگ میں دوستو پانچ لمبے لمبے چھکے اور نو چوکے بھی شامل ہیں تو دوستو اسی طریقے سے نیوزی لینڈ ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان ٹیم کو بنا دیئے تھے 188 رنز اور اب پاکستان ٹیم کو جیت کے لیے 199 رنز کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج شہین افریدی اور عباس افریدی نے چار چار وکٹس بھی اپنے نام کی ہیں تو دوستو وہی پر آج آتے ہی سیم ایوب بارہ رنز کیننگ کھیل کر آؤٹ ہو جاتا ہے جس کیننگ میں دوستو دو چوکے شامل ہیں تو دوستو اس کے بعد جب آتے ہیں رزوان وہ تو زبردست طریقے سے نیوزی لینڈ کے بولرز کا پھینٹا لگا ہی رہے ہوتے ہیں تو دوستو نیوزی لینڈ ٹیم کا ایسا پھینٹا لگاتے ہیں کے مطر پچیس گینوں پر ہی رزوان نے آج اپنی ففٹی مکمل ہی کر ڈالی ہے وہی پر آج پاکستان ٹیم کا سکور پہلے چھے اور پاور پلے میں ہی ستر رنز ہو چکا ہوتا ہے وہی پر رزوان زبردست طریقے سے باری کھیل کر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو دوستو اس کے بعد جب فخر زمان بابا رازم میدان پر موجود ہوتے ہیں وہ تو زبردست طریقے سے کوہرام ہی مچا رہے ہوتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بابا رازم آج زبردست طریقے سے اٹھاون رنز کیننگ کھیل کر آؤٹ ہو جاتا ہے جس کیننگ میں دوستو دو لمبے لمبے چھکے اور آٹھ چوکے بھی شامل ہیں تو دوستو وہی پر آج میچ ہوتا ہے فخر زمان اور افتخار احمد کے سر پر یہ زبردست طریقے سے پاکستان ٹیم کا سکور چلا رہے ہوتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اوور کرانے کے لیے جب لکی فرگونرسن آتے ہیں اس کو تو فخر زمان ایک اوور میں ہی تین چھکے لمبے لمبے مار دیا ہیں وہی پر دوستو اس اوور میں پاکستان ٹیم نے بیس سکور ہی بٹور لیا ہوتا ہے تو دوستو آپ پاکستان ٹیم کا سکور پندرہ اوورز میں ہی لگ بھگ ایک سو بیس ہو ہی چکا ہوتا ہے تو دوستو آپ پاکستان ٹیم کو جیت کے لیے پانچ اوورز میں ہی ان سٹھ رنز کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ابھی بھی میدان پر دوستو فخر زمان اور افتخار احمد ہی میدان پر موجود ہوتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ افتخار احمد آج ٹیم ساؤتھی کا جب ایک اوور میں ہی پھینٹا لگاتے ہیں وہ تو زبردست طریقے سے ایک اوور میں ہی چوبیس رنز بٹور لیتے ہیں تو دوستو افتخار احمد نے دوبارہ میٹ ہنری کو ایک اوور میں ہی تین چوکے مار ڈالے ہیں وہیں پر افتخار احمد زبردست طریقے سے تیرتالیس رنز کیننگ کھیل کر اٹھ ہو جاتا ہے جس کیننگ میں دوستو نو لمبے لمبے چھکے اور سات چوکے بھی شامل ہیں تو دوستو وہیں پر اب میچ میدان پر موجود ہوتے فخر زمان کے سر پر ہوتے ہیں اب پاکستان ٹیم کو جیت کے لیے ایک اوور میں ہی سولہ رنز کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر فخر زمان آتے ہی پہلی ہی گیند پر ٹیم ساؤتھی کو ایک لمبے طریقے سے چھکا مار دیتے ہیں تو دوستو اب پاکستان ٹیم کو جیت کے لیے پانچ گیندوں پر ہی بارہ رنز کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر فخر زمان ایک زبردست شارٹ مارتے ہیں تو وہیں پر دوستو یہ ڈبل ہی ہو جاتا ہے تو دوستو اب پاکستان ٹیم کو جیت کے لیے چار گیندوں پر دست رنز کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر فخر زمان کو ٹیم ساؤتھی ایک زبردست بال کراتا ہے تو وہ دوستو فخر زمان سنگل ہی ہو جاتا ہے تو دوستو وہیں پر ساتھ کھڑے شہین افریدی یہ بال کھلتے ہیں اور وہ بھی سنگل ہی کر لیتے ہیں تو دوستو اب پاکستان ٹیم کو جیت کے لیے دو گیند پر ہی ناتر آٹھ لنز کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر فخر زمان میدان پر موجود ہوتا ہے تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فخر زمان نے ایک زبردست طریقے سے میڈان کے اوپر سے شارٹ ماری اور یہ چوکہ ہی بٹور لیا تو دوستو وہیں پر پاکستان ٹیم کو جیت کے لیے گیند پر ہی چار رنز کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر فخر زمان آگے بڑھ کر ایک زبردست طریقے سے شارٹ مارتے ہیں اور وہ چھکا ہی ہو جاتا ہے تو دوستو اسی طریقے سے لاسٹ والی بال پر ہی فخر زمان نے پاکستان ٹیم کو جدوا ہی ڈالا ہے تو دوستو بابر آزم نے آج افتیخار آمد نے کوہرام مچا دیا ہے وہیں پر شہین افریدی عباس افریدی نے زبردست بالنگ کڑا ڈالی ہے تو دوستو وہیں پر آج شہین افریدی حارس رعوف نے بھی تباہ کن بالنگ کڑا ڈالی ہے تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے شہین افریدی اور بابر آزم میں سے زبردست کپتان کون ہے اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ